دیش کا بجٹ ہمیشہ سے ہی جنتہ کے لیے کوتوحل کا وشہ رہا ہے ہر عاموں خاص کی نظر انکم ٹیکس پر ہوتی ہے کب شروع ہوا یہ کس نے پہلی بار اس کا پریوگ کیا تب اور اب میں کیا فرق ہے اس کا اتحاس کیا ہے آئیے اس رومانچک کہانی کو سمجھتی ہیں دیش میں انکم ٹیکس کا پہلا قانون 160 سال پہلے آیا تھا 1860 میں انگریز افسر جیمز ویلسن نے پہلا بجٹ پیش کیا اسی میں انکم ٹیکس قانون کو جوڑا گیا تھا دیش کے پہلے بجٹ میں 200 روپے تک کی سالانہ کمائی والوں کو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی ابھی چھوٹ کی یہ سیما ڈھائی لاکھ روپے ہے ورطمان میں دیش میں 1961 کا آئے کر کانون لاغو ہے اس میں سمجھ سمجھ پر سنشودھن ہوتے رہتے ہیں دیش کے پہلے بجٹ میں 200 روپے سے 500 روپے تک کی سالانہ آئے والوں پر ٹیکس کا پرافدھان تھا سالانہ 200 روپے سے زیادہ کمانے والوں پر 2% اور 500 روپے سے زیادہ کمانے والوں پر 4% ٹیکس لگانے کا پرافدھان کیا گیا تھا انکم ٹیکس قانون میں سینا نو سینا پولیس کرمچاریوں کو چھوٹ دی گئی تھی حالانکہ اس سمجھ زیادہ تک کمچاری انگریزی تھے سینا کے کیپٹن کا سالانہ ویتن 4980 روپے اور نو سینا کے لیفٹننٹ کا سالانہ ویتن 2100 روپے تھا حالانکہ انکم ٹیکس کی قانون کا اس سمجھ کڑا ویروت ہوا تھا اس سمجھ کے مدراز پرانت کے گورنر سر چارلز ٹیویلین نے بھی ویروت کیا تھا ویلسن کا یہ قانون برٹین کے انکم ٹیکس قانون کی طرح ہی تھا برٹین میں 1798 میں تتکالین پردھان منتری ویلیم پٹ نے بھی سینا کا خرچ نکالنے کے لیے انکم ٹیکس قانون بنایا تھا 1857 کی قرانتی کے بعد دیش کی باغ دور East India Company سے چھٹک کر 1 نومبر 1858 میں برٹین کی تتکالین مہارانی وکٹوریا کے ہاتھوں میں آگئی اسے دوران The Government of India Act 1858 آیا اس قانون کے پرادھانوں کے مطابق بھارت کے سبھی آرثک ماملوں کا نیانترن بھارت کے پہلے منتری یعنی سیکریٹری آف سٹیٹ چارلز ووڈ کے ہاتھوں میں آگیا 1857 کی قرانتی کی وجہ سے 1869 میں انگلین کا کرز 8 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ پہنچ گیا اس سمسے سے نپٹنے کے لیے برٹین نے نومبر 1869 میں جیمز ویلسن کو بھارت بھیجا ویلسن برٹین کے چارٹڈ سٹینڈرڈ بانک کے سن ستھاپک اور ارثشاستری تھے انہیں بھارت میں وائس روائل لارڈ کیننگ کی کاؤنسل میں فائننس میمبر یعنی ویت منتری بنا دیا گیا ویلسن نے 18 فروری 1860 میں بھارت کا پہلا بجٹ پیش کیا پہلے ہی بجٹ میں پہلی بار تین ٹیکس کا پرستاف دیا گیا پہلا انگم ٹیکس دوسرا لائسنس ٹیکس اور تیسرا تمباکو ٹیکس ان تینوں ٹیکسوں کی گھوشنا کرتے سمیں ویلسن نے منو سمرتی کا ادہرن دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ قدم انجر نہیں بلکہ بھارتی یہی ہے ارسائیوگ آندولن کی سمیں 1922 میں بھارت میں نیا انکم ٹیکس کانون آیا اسی سمیں آئیکر ویبھاگ کے بکاس کی کہانی بھی شروع ہوئی نیا کانون میں آئیکر ادھیکاریوں کو الگ الگ نام دیے گئے 1946 میں پہلی بار پرکشا کے ذریعے آئیکر ادھیکاریوں کی سیدھی بھرتی ہوئی اسی پرکشا کو ہی 1933 میں انڈین ریوینیو سروس یعنی IRS نام دیا گیا 1963 تک آئیکر ویبھاگ کے پاس سمپتی کر سامانی کر پرورتن ندیشالے جیسے پرشاسنک کام تھے اس لئے 1963 میں راجسو ادھینیم کیندریہ بورڈ کانون آیا جس کے تہت کیندریہ پرتیکشکر بورڈ یعنی سی بی ڈی ٹی کا گٹھن کیا گیا 1970 تک ٹیکس کی بقایا راشی وصول کرنے کا ادھیکار ویبھاگ کے راج پرادھیکاریوں کے پاس تھا لیکن 1972 میں ٹیکس وصولی کے لئے نئی ونگ بنائی گئی اور کمیشنر نیوکتی کیے گئے انکم ٹیکس کانون میں سمائے سمائے پر بدلاب ہوتے رہتے ہیں پراشین گرنثوں میں بھی انکم ٹیکس کا ذکر ملتا ہے منیسمرتی میں آئیکر کے بارے میں لکھا ہے کہ شاستروں کی انسار راجہ کر لگا سکتا ہے کروں کا سمبند پراجہ کی آئے اور ویعے سے ہونا چاہیے راجہ کو حد سے زیادہ کر لگانے سے بچنا چاہیے کروں کی وسولی کی ایسی ویوستہ کرنی چاہیے کہ پراجہ ادائیگی کرتے سمائے کٹھنائی محسوس نہ کرے منیسمرتی کے علاوہ 2300 سال پہلے لکھے گئے کوٹلے ارثشاستر میں بھی آئے کر کا اُل لیک ملتا ہے کوٹلے نے ارثشاستر میں لکھا تھا سرکار کی ستہ اس کے راجکوش کی مضبوطی پر نربھر کرتی ہے راجسو اور کر سرکار کے لئے آئے ہیں جو اسے اپنی جنتہ یعنی پراجہ کی سیوہ سرکشہ اور کانون ویبستہ بنائے رکھنے کے لئے ملتی ہے ستہ ویمرش بیورو کی ریپورٹ